باز دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیتا چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا دراصل آپ کا عوصہ رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے اگر کئی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں کرتا دل کی گہرائیوں سے بخار ہو اسے آپ کی ماں آپ کی ایک بخار پر اتنا ترکتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا کبھی امید نہیں کھونی کبھی اداس نہیں ہونا کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ رحیم و غفور ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سیوا مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا میں کب کہاں ہوں گا کن کے ساتھ ہوں گا مجھے نہیں پتا میں دھیری وادی میں چل رہا ہوں مگر ایک بات بتاؤں کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے میں آج اپنی زندگی کے جس مقام میں جس تاریخ میں سانس لیتے ہوئی یہ تحریر لکھ رہا ہوں مجھے یہاں وہ میرا پادشاہ لائے ہے میرے پاس اس کا تعریف ہے وہ مہرمان رحیم قریم سننے والا جاننے والا سب یاد رکھنے والا اور بے تحاشا محبت کرنے والا رب ہے اور اس تعریف کے بعد میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے تنہ نہیں کرے گا مجھے دعائیں اس نے سکھائی ہیں میرے دل کی طرف اور سجدوں کی آنسووں سے وہ واقف ہے تو پھر وہ مجھے دے گا سب چاہے جتنا اندھیر آئے میں جانتا ہوں وہ ہے وہ میرے پاس ہے اور وہ میری سب خواہشات ضرور مکمل کرے گا وہ میرا بہت پیارا مالک ہے اور مجھے اس سے محبت ہے میں نے اپنی زندگی میں وہ ساری باتیں بھی تسلیم کی ہیں جن پر ماضی میں میں نہیں مان سکتا کہا لیبل لگایا کرتا تھا میں نے زندگی میں اس متائے جان کو کھونے پر خموشی باندھ کر دیکھا ہے جس کے بارے میں 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 زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر کا دعویٰ کر چکا تھا میں نے ان بری خصلتوں کو بھی اپنایا ہے جن پر کبھی نہیں کروں گا کا مستحقی اعلان کر چکا تھا اور ان لوگوں کو بھی چھوڑا دن پر فار ایور کا ٹیک چسپا کیا تھا غرض یہ کہ باہیسیت انسان میں کچھ نہیں میرے دعویٰ وعدہ اعلان ایک پل کی مار ہے اور تقریبا ہم سب بھی ایک نہ ایک دن ضرور ان سب باتوں پر یقین لے آئیں گے وقت کے پار جا سکو تو سنو میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے کہنا بہت اداس ہوں میں یہ دل نہیں لگتا کہنا بہت اکیلا ہوں کہنا میں رویا کرتا ہوں کہنا مجھے قرار نہیں ہے انتظار بہت ان سے کہنا وہ مجھ سے باتیں کریں کہنا زبان سو گئی لیکن کلام باقی ہے ان سے کہنا وہ اب ملے مجھ سے ان سے کہنا مجھے بلائیں کبھی وقت کے پار جا سکو تو سنو میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے کبھی کسی کے جانے پر گلہ نہ کرنا وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے بس یہ سوچ لوگ کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں کبرستانے سے لوگوں سے بھرے پرے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے نئے آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ سے اچھا گمان رکھو وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بھر کر آزمائش میں نہیں ڈالتا لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پر سکون ہو جاؤ گے جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے جو مو پھیڑ لے اسے چھوڑ دو جسے چاہا جائے اسے پایا جائے یہ ضروری تو نہیں ہر زخم دوسروں کو دکھایا جائے یہ ضروری تو نہیں جو دل کو اب آتا ہے منفرید نظر آتا ہے اسے دل میں بسایا جائے یہ ضروری تو نہیں آنکھیں بند کرنے سے جس کا دیتار ہو جائے اسے پاس بھی بولایا جائے یہ ضروری تو نہیں کچھ لوگ تو یوں ہی خاص ہوتے ہیں ہر کسی کو اپنایا جائے یہ ضروری تو نہیں کچھ چیزیں زندگی کو سکھا دیتی ہیں آپ نہ بھی سکھنا چاہیں تب بھی سکھا دیتی ہیں مجھے اپنے من پسند انسانوں اور چیزوں کو خود تک ارخنے کی خواہش تھی اپنے لئے ان کی محبت میں شراکت داری برداشت نہیں کر سکتا تھا پھر حالات ایسے ہوئے کہ میں سمجھوتا کرنا سیکھایا اور اس کے بعد زندگی نے مجھے آرٹ آف لوزنگ سکھانا شروع کر دیا میں نے ایک ایک کر کے جان سے زیادہ عزیز تر چیزوں اور لوگوں کو کھونا شروع کر دیا اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں کھو کر پشتاؤں گا تم یاد کر کے روں گا تو سنو ایسا نہیں ہوگا میں کھونے کا ہنر سیکھ چکا ہوں چار دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گھریز کریں کیونکہ وہی شخص اگلے چار دن میں آپ کو زمین پہ پڑھا بھی سکتا ہے زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیا مگر ابھی بھی اسے ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آسکا کہ جب بے تہاشا ہنستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھرائیں یا بہت بڑے حجوم میں اچانک تنہائی گھیڑ لیں یا بڑے پر جوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے معنی لگنے لگے یا ایک مکمل منظر کسی بری محرومی کا احساس جگھاتے بہت جدوجہد سے تراشی گئی حال کی خوشیوں پر اچانک ماضی کا سایہ لہرانے لگے وہ ایک لمحہ جب ذہن میں سب احساسات اچانک گڑ مڑ ہو جائیں ابھی اس لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے کبھی کبھی میں اس دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ جو چلا گیا ہے وہ اچھا نہیں تھا وہ بہتر نہیں تھا تب ہی دور کر دیا گیا مجھ سے وطب ایسا لگتا ہے جیسے سبر آ گیا ہو مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پھر سے اسی پرانی یاد کی گریفت میں آ جاتا ہے پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ سبر پس غم کا ایک چھوڑا سا وقفہ تھا پھر دل اللہ سے زد کرنے لگتا ہے اللہ سے پھر سے وہی چیز مانگنے لگتا ہے اور پھر سے اسی قرب میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی نہ جانے کیوں ہم عمر پر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں کاش اس وقت اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مسئلہتوں کو سمجھ سکیں یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی ہماری یقین کا امتحان کیسے کیا جائے گا اس لئے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے کیونکہ وہ چیز ہمیں پوری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی سبر دینے والا ہے آئے رب کائنات اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما اس لئے کہ جو تیرے سورج کی تفش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جانم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا